اب یہاں ایک اور ہائیر اوڈر فنکشن آیا ہے use map to double all the elements in an array ہمیں map use کر کے بہت important method ہے اس method سے ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہائیر اوڈر فنکشن کافی important ہے use map to double all the elements in an array ہمیں ایک array لینا ہے اور اس کے سارے ایک 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 ایمٹ کر کے دبل کر دینا ہے تو جیسے ہم نے دیکھا کہ فلٹر میں یہاں پہ جب میں نے نم لیا تو اس میں کیا آیا تھا ایک ایک کر کے سارے نمبر آئیں اور چیک کرنے لگا وہ سب کو نمبر کو اور اس کے بعد اس نے کیا کیا وہ یہ ریٹن کر دیا جو جو use by 2 سے تھا تو map میں بھی ایسے کریں گے کچھ دیکھئے کیسے اس کو میں اٹھاتا ہوں 16 پہ چلتے ہیں 16.js اب میں 50 بنانے ہی کافی ٹائم لگے گا بہت مینط لگتی ہے تو دیکھتے ہیں اس کو میں کمنٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ 16.js لگ دیتا ہوں اب یہاں پہ ہم لوگ کھول دیتے ہیں 16.js پہلے کچھن میں آ لیتا ہوں جس کا نام پس رکھ دیتا ہوں جیسے کی double double کرنا ہے array کو to double array elements تو یہ فنکشن ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور اس فنکشن کو یہاں پہ call بھی کر لیتا ہوں double array elements ٹھیک ہے اور array ہمارے پاس ابھی ہے نہیں بنا تو میں array بنا لیتا ہوں let array is equal to بنا لیتا ہوں 10 20 30 40 50 ٹھیک ہے اور یہاں پہ array لکھ دیتا ہوں array اور یہاں پہ اس کو پاس بھی کر دیتا ہوں array array کچھ بھی لکھ دیتا ہوں چکہ array عام سے پاس کر رہے ہیں اس کو اب return کر دیتے ہیں ہم لوگ array 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 dot map 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 جو ہوتا ہے method وہ کچھ اس طریقے سے لکھاتا ہے پہلے ہمارے پاس کیا آتا ہے map method سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے پاس function آتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ function نہ سکتا ہے normal arrow function بنا دیا میں نے اب اس میں جو میں لکھوں گا اس میں num لکھتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں array کے ہر ایک element اس میں آتے رہیں گے ٹھیک ہے num میں اور جو بھی میں چاہتا ہوں وہ کرا سکتا ہوں اس کے ساتھ کیسے کرا سکتا ہوں دیکھیں میں اگر لکھتا ہوں num جو ہے وہ into کرا دو یوں کے ساتھ اوکی میں نے console نہیں کرایا تو میں console کرا دیتا ہوں console.log اور دیکھتے ہیں کیا دیکھ رہا ہمیں اوکی ایک چیز اور کرنا پڑے گا ہمیں یہاں پہ arrow function use کر رہا ہے ہمیں اس کے یہاں پہ return کرانا پڑے گا ٹھیک ہے تو return بھی کر رہا دیا ہم نے اب دیکھیں یہاں پہ ستنے بھی ستنے بھی دیکھیں array کے elements ہیں ان سب کو کیا کیا گیا ہے two سے multiply کر دیا گیا کیسے اس کی وجہ سے ٹھیک ہے پرکہ ہم نے num لیا اس سے ایک element اور اس نے کیا کیا num into two کو return کر دیا ٹھیک ہے ایک یہاں پہ نئے array میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ return لکھنے کو ضرورت نہیں اگر میں arrow function اور یہاں پہ اس کوٹ آ رہتا ہے اب دیکھیں کچھ اس طریقے سے لکھنا پڑے گا اب میں کو return لکھنے کی ضرورت نہیں اور simple کرنا اس کو ایسا بھی لکھ سکتا save کرتے ہیں ابھی کام کر رہا ویسے آپ دیکھتے ہیں کیا جو ہمارا original array اس میں کوئی changes دیکھنا ملے ہمیں ARR ھیک ہے original array ویسے ہی ہے ہمیں نئے array create ہوکے مل گیا ٹھیک ہے یہ ہمیں کرنا تھا کے گا لکھ ps ہیم ژیال